شام کے پانچ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے تسکین زفر سے خبر سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے سرکاری ملازمین کے پیسکیل یقصہ بنانے کی ہدایت کی ہے تاکہ انتیاز سے بچا جا سکے اطلاعات کے بارے میں وزیراعظم کی خصوصی معاون نے کہا ہے کہ غریبوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اقتامات ان کے لیے وزیراعظم کی ترجیح کی اقاسی کرتے ہیں شہید کرنل مجیب الرحمن کے نماز جنازہ آگ گلگت میں ادا کی گئی چین کے صدر نے کہا ہے کہ ہبا اس صوبے میں محلق کرونا وائرس کے پھیلاو پر قابو پا لیا گیا ہے اور اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم عمران خان آج احساس زلی ترقیاتی پوٹل ڈیٹ اف و پاکستان کا افتتا کر رہی ہیں جس کا مقصد ارزلے کے لیے ترقیاتی اور پالیسی اشاریوں کے ساتھ غربت کے تقمینے تک عام رسائی پرہم کرنا ہے ڈیٹ اف و پاکستان ملک میں اپنی نویت کا پہلا منصوبہ ہے جس کے ذریعہ عوام کو ایک سو بیس سے زائد ترقیاتی اور پالیسی اشاریوں تک رسائی بھی حاصل ہوگی وزیراعظم عمران خان نے سرکاری ملازمین کی پیسکیلز کو یقصہ بنانے کی ہدایت کی ہے تاکہ امتیاس سے بچا جا سکے اطلاعات و نشیات کے بارے میں وزیراعظم کی معاونے خصوصی ڈاکٹر فردوس آشکوان نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ سلسلے میں مشیر خزانہ عبدالحفیز شیخ کو فرائض سو پہ گئے ہیں کہ وہ ہر تال کرنے والے ملازمین سے مذاکرات کریں اطلاعات و نشیات کے بارے میں معاونے خصوصی ڈاکٹر فردوس آشکوان نے کہا ہے کہ وزیراعظم ایک فلاحی مملکت کے خیام کے لیے کشاہ ہیں جہاں اس کے وسائل معاشرے کے محروم طبقوں کی کشالی کے لیے استعمال ہوں گے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار پچاس ہزار مستق طلبہ کو وضائف دیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ معاشرے کے نادار اور محروم طبقوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اقتماد عمران خان کی ان سے وابستگی کا مو بولتا ثبوت ہے تجارت اور سرمایہ کاری کے بارے میں وزیراعظم کے مشیر عبدالرزاق دعوت نے کہا ہے کہ ملک کا مستقبل برامدات پر مبنی ترقی کی حکمت عملی میں مصور ہے جس سے خصوصی اقتصادی زونز کی اہمیت مزید پڑ جائے گی آج اس تامباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سی پیک کے تحت خصوصی اقتصادی زونز تمام ممالک تاجروں کے لیے کھلنے ہیں مشیر نے کہا کہ سی پیک کا دوسرا مرحلہ سنتی اور زیرہی تعاون پر مشتمل ہے جبکہ اگلے مرحلے میں علاقائی اور عالمی منیوں تک رسائی بڑھائی جائے گی پاک بہریہ کی کمان اینڈ سٹاف کانفرنس آج اس تامباد میں منقید ہوئی جس میں سازم کا آیادہ کیا گیا ہے کہ بہریہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ کی طرح تیار ہے پاک بہریہ کی سربراہ ایڈمیرل زفر محمود ابباسی کی زیر صدارت کانفرنس میں خطے کی سلامتی کی صورتحال بہریہ کی پیشہ ورانت تیاری اور اس کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا بہریہ کی سربراہ کو پاک بہریہ کے جاری اور مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی انہوں نے پاک بہریہ کی پیشہ ورانت تیاریوں پر اتمنان کا اظہار کیا کرنل مجیب الرحمن شہید کی نماز جنازہ آج آرمی ہیلی پیٹ گراؤن گلگت میں ادا کی گئی گلگت پلتستان کے وزیراعلا حافظ عفیز الرحمن شمالی لاقجات کی فورس کمانڈر میجر جنرل احسن محمود خان اور سبل اور فوجی حکام کے بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی بعد میں کرنل مجیب الرحمن شہید کو بونجی میں ان کے آبائی قبرستان میں سپردخاق کر دیا گیا امریکہ نے طالبان کے ساتھ امریکہ کے معاہدے کی توسیق کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں رائے شماری کرانے پر زور دیا ہے اقوام متحدہ میں رائے شماری کے لیے درخواست قرادات کے مصودے کے بارے میں مذاکرات کے بات سامنے آئی امریکی فوج نے طالبان کے ساتھ 29 فروری کے معاہدے میں تیشدہ انخلاء کے حصے کے طور پر فوجوں کی واپسی شروع کر دی ہے چینی صدر شیجن فینگ نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس کی عالمگیر وبا پر اس کے مرکز خوبائے صوبے کے شہر وہان میں قابو پا لیا گیا ہے انہوں نے ان خیالات کا اظہار اس بہران کے آغاز کے بعد شہر کے پہلے دورے کے بعد کیا پاکستان سپر لیگ کا چوبیسوہ میٹ آج لاہور میں لاہور کلندز اور پشاوہ ظلمی کے درمیان کھیلا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیوری ویب سائٹ ہے radio.tv.pk اور فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راس ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں موسیقی